جو مرد ایسا ہے کہ اس کی بیوی بغیر وجاہ کے باغر جاتی ہے شوہر اسے نہیں روٹا اس کے ایک ایک قدم پر عورت کے بے پردہ گھر سے نکل کر ایک ایک قدم چلنے پر اس کے شوہر کے لیے جہنم میں ایک ایک مقام دیار ہوا میرے اشارت فرمایا دیوز ہے وہ شخص جس کی بیوی بے پردہ گھر اسے باغر نکلے اور وہ اسے نہ رو گے دیوز کہا ہے حدیث میں دیوز کا مطلب بے غیر بے غیر اس کی بیوی خرصہ نکل کر جاتی ہے ہجاب نہیں کرتی برقہ نہیں پہنگی چھانت نہیں ہورکی چہرہ دکھا رہی ہے اپنے آپ کا جسمت میں نمائش کر رہی ہے اور شوہر خاموش ہے کہ بیوی ناراض گاؤت ہے ساس ناراض نہ ہو جائے سالے جھبڑا نہ کرے اس کی بیغرلی پہ لانت مرہ کیا گیا ہے مرہ کیا گیا ہے اور یہ شخص سمجھ نہیں پا رہا ہے تو اس کو تو اللہ نے مند بنائے تو مرد کو تو مرد کی نرہ بنا جائے تھا بیوی کو راسی کرتا ہے بیوی سے ڈر رہا ہوں اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے کہ وہ جس طرح سے جاہے جائے پھرے لیکن میں سنے کی روڑ ہوگا یہ مسلمان کا شبہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے تو ہمیں حکم ہے کہ اچھائی کو اتیاں کریں برائی سے کنار پشید اتیاں کر لیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو لانتیں افشاد فرمائی ہے اس میں اس عورت پر بھی لانت ہے جس نے چار ہاتھ بڑوں کی طرح ہو گئی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے افشاد فرمایا سود دین والد پر اللہ کی لانتیں سود دین والد پر اللہ کی طرح ہوگا